بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرامی تمام پاکستانیوں خاص طور پر پاک فوج کے چاہنے والوں اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر دیکھنے کے خواہش مند حضرات کے لیے انتہائی اہم خبر سامنے آئی ہے جسے سننے کے بعد یقیناً ہر پاکستانی کا دل باغ باغ اور سینہ فغر سے چوڑا ہو جائے گا خبر یہ ہے کہ چاہنے پاکستان کو چار ایسے جدید اور خطرناک ترین ڈرونز فراہم کرنے جا رہا ہے جن کے آنے سے ناصر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بن جائے گا بلکہ اگر دشمن کے گھر گھس کر دشمن کی جاسوسی کرنا مقصود ہو یا پھر گھر بیٹھے دشمن پر تابڑ توڑ حملہ کرنا ہو تو یہ جدید اور خطرناک ڈرون دشمن کی ریڑ کی ہڈی توڑ دینے اور دشمن کے تابوت میں آخری کیل ڈھوک دینے کے لیے کافی ثابت ہوں گے یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تو یہ خبر پاکستانیوں کے لیے خوشخبری لائی ہے جبکہ دوسری جانب یہ خبر ہمارے پڑوسی دشمن ملک بھارت کی مکمل تباہی لے کر آئی ہے ایران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ خبر بھارتی میڈیا کی جانب سے ہی سامنے آئی ہے خبر آنے کی دیر تھی کہ بھارتی فوجیوں کی پتلوں نے گیلی جبکہ نریندر مودی کی سٹی گم ہو گئی جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی بھارتی میڈیا کے نیوز چینلز نے یہ خبر چلائی تو گویا پورے بھارت کو سامنگ گیا اور تمام بھارتیوں کی بولتی بند ہو گئی دوستو خبر آنے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے یہ خبر بھارت پر آسمانی بجلی بند کر ٹوٹ پڑی ہے ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ چین نے بھارتی فوج کا جو حال بنا رکھا ہے وہ انتہائی قابل رحم ہے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ بھارت نے پاکستان کو ملنے والے خطرناک اور تباہ کن جنگی ڈونز کا توڑ نکالنے کے لیے ابھی سے ہی مختلف ملکوں سے بیک مانگنا شروع کر دی ہے جبکہ کچھ ملکوں سے بیک مانگنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بھارت کے پاس ان جنگی ڈونز کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے کیا پاکستان نے یہ جنگی ڈونز بھارت پر حملہ کرنے کے لیے خریدے ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی اور مقصد کار فرما ہے بھارت ان جنگی ڈونز سے کیوں خوف زدہ ہے کیا بھارت کے پاس ان خطرناک ڈونز کا توڑ موجود ہے بھارتی میڈیا نے پاکستان کو ملنے والے جنگی ڈونز کے بارے میں مزید کیا کچھ کہا یہ جنگی ڈونز کون سے ہیں یہ دشمن کے لیے کتنے تباہ کن ہیں اصل حقائق کیا ہیں اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو اوپر بتائے گے تمام سوالوں کے حقیقت پر مبنی تسلی بخش جواب دوں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک زور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ پاکستان کے دفاع میں ہونے والے اضافے اور دشمن کی ناکامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں مکمل طور پر جان سکیں معزیز خواتینوں حضرات گزشتہ دنوں بھارت کی معروف و مشہور نیوز ویب سائیڈ ہندوستان ٹائمز پر ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں واضح طور پر یہ دیکھا گیا کہ چین پاکستان کو چار حملہ آور جاسوس اور دفاعی صلاحیتوں سے مالا مال جدید جنگی ڈونز فراہم کر رہا ہے جو بھارت کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہونے والے ہیں اس لیے بھارت کو بھی ایسے جنگی ڈونز کا توڑ نکالنے کے لیے پری ڈیٹیر بھی منصوبے کی بحالی کا اشارہ دے دینا چاہیے تاکہ پاکستان کی جانب سے بارد پر پڑھنے والے دباؤ کو کم کیا جا سکے اس آرٹیکل میں یہ بھی دیکھا گیا کہ چین پہلی ایشیا اور مغربی ایشیا کے متعدد ممالک کو جاسوس اور سٹرائک ڈونز ونگ لانگ فروخت کر رہا ہے جس کے باعث چین جنگی ڈونز فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ابر کر سامنے آیا ہے بارتی نیوز ایجنسی کے مطابق بیڈنگ اور پاکستان نے مشترکہ طور پر اٹھالیس جی جی ٹو ڈونز تیار کرنے کے منصوبے پر کام تیز کرتے ہوئے پاکستان کو دو نظاموں کی فرامی کر دی ہے جس میں ہر ایک کے پاس دو جدید جنگی ڈونز اور ایک زمینی اسٹیشن ہے یہاں سے انہیں آپریٹ کر کے دشمن ممالکی جاسوسی یا پھر دشمن پر تباہی ڈھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے بارت کے لیے سب سے زیادہ پرشاند کن بات یہ ہے کہ یہ جنگی ڈرون اپنے ساتھ بارہ مختلف قسم کے ایٹمی اور نیوکلر میزائل لے جانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے دوستو اگر یوں کہا جائے کہ یہ جنگی ڈرون بھارت کے لیے مکمل تباہی کا ایک برپور پیکیج ہے تو شاید گلت نہ ہوگا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنگی ڈرون دشمن کے لیے کس قدر تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے اس ڈرون کی اہمیت اور افادیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ جنگی ڈرون جنگی حالات میں بارہ مرتبہ آزمایا جا چکا ہے اپنی آزمایش میں اس جنگی ڈرون نے کارگردگی دکھاتے ہوئے اپنے ٹارگٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ متحدہ عرب امارات ان جنگی ڈرون کے ذریعے لیبیا میں ترکش حکومت کے خلاف بارہ مرتبہ کامیاب ڈرون حملے کر چکا ہے ایک دفاعی ریپورٹ کے مطابق اب تک صرف چار جنگی ڈرونز کو لیبیا میں گرایا جا سکا ہے شائع ہونے والی نیوز ریپورٹ میں مزید دیکھا گیا کہ ترکی سے واقف افراد کے مطابق چین گوادر بندرگاہ پر چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی چائنہ پپلز لیبریشن آرمی اور نیوی کے فوجی کے اڈوں کی نگرانی اور دشمن کی جانب سے چلی جانے والی ہر ہر بھی چال کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کو چار مسلط جنگی ڈرونز کی فراہمی پر کام کر چکا ہے دوستو اب بات آتی ہے بھارت کو ہونے والی پریشانی کی کہ بھارت پاکستان کو ملنے والے ڈرونز سے آخر اتنا پریشان کیوں ہے سائج تو یہ ہے کہ بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کی سٹی اس لیے گم ہے کیونکہ بھارت اب تک کوئی ایک جنگی ڈرونز بھی بنانے میں ناکام رہا ہے جبکہ پاکستان نے نا صرف کئی جنگی ڈرونز اپنی مدد آپ کے تحت تیار کیے بلکہ اب چین نے پاکستان کو دنیا کا خطرناک اور جدید جنگی ڈرونز بھی دے دیا ہے اس لیے بھارت کو ڈر ہے کہ پاکستان ان جنگی ڈرونز کے ذریعے بھارت پر حملہ نہ کر دے انہی وجوہات کی وجہ سے جب بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی جس کے بعد فوری رد عمل کے طور پر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے وزیر اعظم نریندر موڈی کو یہ نصیت کی کہ آپ بھی امریکہ یا اسرائیل سے جدید جنگی ڈرونز خرید لیں ورنہ پاکستان ہم پر چٹ دوڑے گا کیونکہ امریکہ کے برعکس چین اپنے ہتھیاروں کے اختتامی استعمال کا متعین کرنے اور ان کو منظم کرنے کے لیے وسیع طریقہ کار کی پیروی نہیں کرتا یعنی پاکستان چین سے اجازت لیے بغیر جب چاہے جہاں چاہے ان جنگی ڈرونز کا استعمال کر سکتا ہے اس لیے بھارت کے لیے ضروری ہے کہ بھارت بھی فورا ان جدید جنگی ڈرونز کو خریدے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اس وقت برپور طریقے سے پھنس چکا ہے کیونکہ ایک طرف چائنہ نے بھارت کو گردن سے دبوچ لیا ہے تو دوسری طرف چائنہ نے پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین جنگی ڈرونز دے کر بھارت کو یہ بتا دیا ہے کہ ایک طرف سے گردن ہم پکڑیں گے اور دوسری طرف سے چھوری پاکستان چلائے گا لیکن یہاں پر ایک بات بتاتے چلیں کہ پاکستان نے جدید جنگی ڈرونز بارل پر جنگی حملے میں پہل کرنے کے لیے نہیں لیے بلکہ ان جنگی ڈرونز کا اصل مقصد پاک چین اقتصادی رہداری کی نگرانی کرنا ہے مگر ضرورت پڑھنے پر اگر پاکستان کو اپنے دشمن ملک پر حملہ کرنا پڑا تو یقینا پاکستان جنگی ڈرونز کا استعمال کر سکتا ہے نازینگرامی اسی چیز کو بنیاد بنا کر بھارتی انٹیلیجنس نے انڈیا کو امریکہ سے پریڈیٹر بی نامی ڈرونز خریدنے کا پیغام جاری کر دیا ہے واضح ہے امریکی ساختہ یہ ڈرون بھی نہ سی دشمن ملک کی جاسوسی کر سکتا ہے بلکہ دشمن ملک پر بمباری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مگر تمام بھارتیوں کے لیے بتاتا چلوں کہ امریکی ساختہ پریڈیٹر بی ڈرونز چائنہ کی جانب سے بنائے جانے والے جنگی ڈرونز سے زیادہ طاقتور نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو ملنے والا جنگی ڈرونز بارہ مختلف قسم کے میزائل لے جا سکتا ہے جبکہ امریکی ساختہ ڈرونز اپنے ساتھ صرف چھے میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارت کے لیے ایک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ پاکستان کو جنگی ڈرونز چلانے کا اچھا خاصا جنگی تجربہ حاصل ہے جبکہ بھارت نے کبھی جنگی ڈرونز استعمال ہی نہیں کیا یعنی اگر بھارت اس وقت امریکہ سے یہ جنگی ڈرونز حاصل کر بھی لے تو بھی پاکستان کے خلاف صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل نہیں یعنی ہر طرف سے بھارت کی شکیز یقینی دکھائی دے رہی ہے اس بات کا اعتراف بھارتی نیوز ویب سائٹ کے آرٹیکل میں بھی کیا گیا ہے کہ بھارت آنے والے چند سالوں میں بھی خود ساختہ جنگی ڈرونز بنانے کی اہلیت نہیں رکھتا بہرہاں ریپورٹ کے آخر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بھارت رستم ڈرون کا پروٹو ٹائپ اس سال کے آخر تک تیار کرے گا جو بظاہر ناممکن دکھائی دے رہا ہے سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی ایس آئی ڈبل آر آئی کی اصلے کی منتقلی کے ڈیٹا بیس کے مطابق چین 2008 سے 2018 تک پاکستان کے علاوہ ازبکستان، ترکمانستان، الجیریہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت ایک درجن سے زیاد ملکوں کو 163 یو اے وی یعنی بغیر پائلٹ سے چلنے والے جنگی ڈرونز فرام کر چکا ہے ناظرین گرامی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں چین کی ساٹھ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تاج یعنی زیرو قرار دیا گیا تھا جس سے پاکستان اور چین کی آنے والی نسلوں کو بے پناہ فائدہ پوہنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ اس منصوبے کی حفاظت کے لیے چین پاکستان کو دنیا کے سب سے خطرناک اور جدید ترین جنگی ڈرونز دے رہا ہے تاکہ کوئی بھی دشمن اس منصوبے پر بری نظر نہ ڈال سکے دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار کیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان